اللہ تعالیٰ نے قرآن عرض کو بیش بہا مادنیات سے نوازا ہے زمین کے اندر پائے جانی والی دھاتوں میں سونے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے اور یہ سونا زمانہ قدیم میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا اس کا اندازہ ہمیں ماضی کی دریافتوں اور سابقہ حکمرانوں کے ملنے والے پوشیدہ خزانوں سے ہوتا ہے جن میں ایک وافر مقدار میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی ہوتی ہے اگر ہم آج کے دریافت ہونے والے خزانوں کا تذکرہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ سرزمین مصر ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ خزانے پائے گئے ہیں اب یہ خزانے کیسے تھے اور ان کو کن بادشاہوں نے مدفن کر رکھا تھا آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے سونا جواہرات میں اس لیے سب سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ چمک پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی نعمل بدل نہیں قدیم مصر میں سونے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے مزری سونے کو اپنی عبادت گاہوں اور شاہی محلات کی تضیین و آرائش کے لیے استعمال کیا کرتے تھے انیس سو ایک میں برطانیہ کے ایک عظیم ماہر آثار قدیمہ فلینڈرز پیٹری نے ایبڈوز میں مصریوں کے سب سے پہلے دور حکومت جو کہ تقریباً تین ہزار سال قبل از مسیح کا دور تھا وہاں پر ایک مندر سے ہنود شدہ لاش دریافت کی یہاں کسی نے کونے میں پھینک رکھا تھا یہاں اسی خاندان کی ایک فرد خاتون کا تھا جو لیلن کی پٹیوں سے ہنود کیا گیا تھا جب پیٹری نے اس کو دریافت کر لیا اور اس کی پٹیاں کھولی گئیں تو اس ہاتھ پر کلائی بند موجود تھے جو کہ سونے سے بنے ہوئے تھے اور ان پر فیروزہ، لا جورد، آیادی جڑے ہوئے تھے یہ چاروں کلائی بند کاہرہ کے ایک عجائب گھر میں رکھے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی خلافت سے ہی سونے اور زیورات کی بڑی اہمیت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے مندروں پر بنے خاکوں میں بھی انہیں زیورات میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح مختلف ادوار سے منسلک مختلف مندروں میں سے سونے سے بنی چیزوں کے نمونے پائے گئے ہیں آثارِ قدیمہ کے مطابق اس دور کی بات ہے جب مصر کا دارالحکومت تانیس تھا یہ دوسری اور تیسری سلطنت کے ادوار ہیں جن میں یہاں پر سناروں کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور ان کے کنندہ نقشونگار آج بھی مصر کے مندروں اور ان کی رانیوں کے محلات میں عام دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہی ادوار کی سب سے زیادہ باقیات آج کے دور میں دریافت کی گئی ہیں مصری بادشاہوں کے طرز عمل کے مطابق وہ اپنے زیادہ تر خزان ایسے دریاء جو خوشک ہو جاتے تھے یا پھر سہراؤں میں چھپاتے تھے اور ایسا زیادہ تر جنوب کے علاقے سے پایا گیا ہے پیٹری اور جیکیوز نے زیادہ تر بارمی صدی کے ملکاؤں اور شہزادیوں کے خزانوں کو دریافت کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ سونی کے زیورات بنانے کے فن میں ماہر تھے نئی بادشاہتوں میں سب سے مشہور خزانہ توتن خامن کا ہے اور اس کا دور چودویں سے اٹھارویں دور حکومت کا رہا ہے اس کے تین سو سال کے بعد عرصہ میں یعنی اکیسویں سلطنت کے خزانوں کے طرز عمل میں بدلاؤ دیکھا گیا ہے اس دور میں خزانہ محض سونی کی صورت میں نہیں بلکہ اس کے مختلف نمونے بنا کر اسے محفوظ کیا گیا جن میں گلدان قابل ذکر ہیں ان میں سب سے اہم اور منفرد خزانہ انیس سو چھتیس میں دریافت کیا گیا یہ خزانہ مصر کے دوسرے نمبر کے فیرون کے دور کا ہے اس میں سونے چاندی اور لاجدور سے بھرے ہوئے صندوق پائے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً چھے ہزار پانچ سو کلو گرام پایا گیا ہے مصری اپنے فیرونوں یعنی بادشاہوں کو اپنے خداوں کا عق سمجھا کرتے تھے سونا جو کے کبھی خراب نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنے بادشاہوں اور خداوں کو سونے کے لباس اور تاج و تخت سے مزین رکھا کرتے تھے ایسا کرنا ان کے نزدیک کبھی ختم نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا لیکن یہ سب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ تھا اور وہ اپنے خداوں کی مورتیوں کو سونے سے بناتے تھے اور چونکہ وہ فیرونوں کو سور یعنی اپنے خدا کا بیٹا سمجھتے تھے تو انہیں بھی انہی دھاتوں سے بنے لباس سے زیبتن ہونا ہوتا تھا مصریوں کا عظیم ترین فیرون رامیس سوم جو کہ کیوی الیون کے مندر میں مدفن ہے یہ مندر دریائے نل کے مغربی کنارے پر موجود ہے اس جگہ کو فیرونوں کی وادی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے والے جو کہ بیسویں دور خلافت کے فاتح رہے ہیں انہوں نے اس دور میں سلطنت کی تعمیر کی ابتدا کی لیکن رامیس سوم نے اس پر قبضہ جمائے رکھا ارسا تو سبھی جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا ہے لیکن قدیم مصری اپنے بادشاہوں کو فیرون نہیں کہا کرتے تھے اور نہ ہی مصر میں فیرون کا لفظ بازابطہ طور پر اپنے بادشاہوں کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بلکہ وہ اپنے بادشاہوں کو اور کئی ناموں سے پکارتے تھے جیسا کہ نیسو یا بادشاہ نیب یا پھر خدا کہہ کر پکارتے تھے اور مصر کے نیل کے نام پر جو سلاب کی صورت میں نکل آئے تھے یعنی دریائے نیل میں جس قسم کا سلاب آتا اور اسی کی نویت کے مطابق جیسا سلاب ہوتا ویسا ہی اس کا نام رکھ لیا جاتا اور اسی نام سے بادشاہوں کو پکارا جاتا لیکن فیرون کا لفظ مصری زبان کے فی اے اے سے نکلا جس کا مطلب ہے عظیم حویلی وہ جگہ جو بادشاہ سے نکلی ہے اور یہ لفظ یقینی طور پر تیسری دور کے درمیانی حصے سے بادشاہوں کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے فیرون کی فطرت باقی انسانوں سے مختلف ہوتی تھی کیونکہ اسے زمین پر خداوں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا اس خیال سے منسلک بادشاہ کی تاج پوشی کی تقیب کے وقت اس ایک دیوی ذریع مستقبل کے بادشاہ کو دودھ بلانے کی رسم قائم کی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بادشاہ کی انسانی حالت دیوتا کی حالت کے قریب ہی ہے فیرون کی اولین ذمہ داری ہوتی تھی اور وہ یہ کہ اسے اپنے ملک میں امن امان رکھنا اور ریایہ میں تحافظ کی فضا قائم رکھنا کیونکہ اس وقت مصر میں افراد تفریقی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک تصور کی جاتی تھی اس کے علاوہ عوام کو خوراک مہیا کرنا اور ملک کو بیرونی حملوں سے بچانا بھی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری میں آتا تھا مصر میں عورتوں کو اقتدار میں آنا سخت ممنوع تھا ایسا کرنا ان کے خداوں کی شان کے خلاف مانا جاتا تھا تاہم مصر میں پھر بھی کئی خواتین اقتدار کا حصہ بنی یہ ایک عذیتناک دور ہوتا تھا نائٹو کریس پرانی بادشاہت کی آخری بادشاہ بادشاہ امینہت سوم کی بیٹی تھی اس کی جو تصویریں محفوظ کی گئی ہیں ان کے دو نمونے ہیں ایک عورت کے طور پر اس کی اہمیت اور دوسرا سیاسی طور پر وہ مقام جو وہ حاصل کرتی ہے جس میں اس کے سر پر رکھا تاج نظر آتا ہے جس میں لگی نیمو یعنی تاروں نے اس کے سر کو ٹوپی تک ڈھام لیا ہے اگر ہم فیرون کی ذاتی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں تو تمام فیرونوں کا ایک وسیح خاندان ہوتا تھا جو کہ سخت درجہ بندی کے ماں تحت ہوتا تھا ایک فیرون کے خاندان میں خود فیرون کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ملکہ کی ہوتی تھی جسے کہ بادشاہ کی عظیم بیوی کا لقب دیا جاتا تھا ویسے تو فیرون ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تاہم ہی عظیم ملکہ وہ ہوتی تھی جس نے فیرون کے تخت کے وارث کو جنم دیا ہوتا تھا اس کے علاوہ دیگر بیویاں سانوی حیثیت رکھتی تھی جو کہ بادشاہ کی نیجی قیام میں رہتی تھی حرم کا نظام عالی حکام کے سپرد ہوتا تھا جبکہ مندروں کی حفاظت کا نظام ایسے افراد کرتے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لئے وقف کر رکھی ہوتی تھی بادشاہ کی عظیم بیوی اس کی زنانہ تکمیل کا باعث تھی جس کے ساتھ سے مرد اور عورت کی زمین پر تخلیق عمل کو پورا کرنا ہوتا تھا دیگر بیویاں بھی اولاد پیدا کرنے کا حق رکھتی تھی اور اگر عظیم بیوی کی اولاد کا مسلسل انتقال ہوتا رہتا تو سانوی بیویوں میں سے کسی کی اولاد کو تخت کا وارث بنا دیا جاتا اگر جان نشینی کی لکیریں اس کے پاس آتی ہیں تو تاکہ اس کی ماں بادشاہ کی ماں بن سکے بادشاہ کی عظیم بیوی ہمیشہ دربارنے بادشاہ کے ساتھ اس کی نائب کی حصیت سے بیٹھتی تھی بادشاہ کی بیوی کے بھی دیگر الکا بات ہوا کرتے تھے جیسے کہ دیوتا کی بیوی فیرون کی عظیم بیوی کے بعد اس کے خاندان کا اہم فردوس کا ولی اہد شہزادہ ہوتا تھا جو نظم و ضبط کی زمانت دینے کے ساتھ ساتھ خاندان کے تسلسل کو بھی یقینی بناتا تھا موسیقا